یہ نماز گوزے کی ازادی سے اسلام آزاد ہو گیا اسلام تو محکول ہو گیا کہاں اس کا نظام یہ پورا بینکنگ کا نظام شایع ہوا ہے جس پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اعلان ہے جب گئے تم اس لئے نہ سمجھتے اسلام ہے تو وہ اسلام جو ہے ریڈنگل اسلام وہ کسی دوسرے کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کر سکتا جو کفر اور اسلام کے درمیان کو مفاہمت کے سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ آج پر جو انٹر فیت ٹائلوگس ہوتی ہیں بڑی بڑی کالفرنسے ہوتی ہیں اور شاہ عبداللہ جو ہے ان کی بہت تعریف کی گئے وہ کیا ہے کیا ہے فیت ٹائلوگس کیسے فیت ایک ہی ہے اور وہ اسلام کا باقی سب غلط ہیں ان کو ہم نظر کی نائج نہیں کرتے یہ سب کفر ہیں یہودیت ہے تو کفر ہے عیسائیت ہے تو کفر ہے آپ کل تصیب کرتے ہیں اس میں کیسے مباقت ہو جائے ہیں حق اور باطل میں تو مباقت ہو یہ تو جو علامہ ابباد کہتا ہے کہ باطل بوئی پسند ہے حق لا شریف ہے باطل کو چاہتا ہے کہ دو ہوں چار ہوں ہمیں بھی کوئی ذکر نائج پر بیا جائے کوئی چھوڑا سا ہم ان کو رکر نائج پر لیں گے تو باطل بوئی پسند ہے باطل کے اپنے پاؤں ہیں ہی نہیں وہ گھڑا ہوتا ہی نہیں ہے باطل بوئی پسند ہے حق لا شریف ہے شرکت میں آنے حق اور باطل نہ کر قبول حق اور باطل کے درمیان کوئی مشارکت کوئی شرکت جس طریقے سے پرو اسرائیل پالیسی ہم لکھے ہی کر رہے جس طریقے سے تمام عالم عرب نے اپلوڈ کی گئے غزہ پر جو حملہ ہوا اسرائیل اس نے سپورٹ کیا وہ کہتے ہیں حباسوں ختم ہو جانا چاہیے یہ کیا ریڈیکل ہے یہ وہ ریڈیکل اسلام ان بادشاہوں کے بھی تو خلاف ہے وہ ریڈیکل اسلام کہتا ہے یہ بادشاہ کے اسلامی نہیں ہے یہاں پر جو نظام ہے وہ اسلامی نہیں ہے نماز روزے سے حرمین شریف ہیں اب سورا نظام لاؤ اللہ کا دین کا نظام لاؤ بادشاہت تو اسلام میں نہیں ہے یہ تیر کی دولت کی صحیح تو نہیں ہے کہ تم عرب ہاں عرب دولت کے اپنے محل بڑھا یہ تمہارے لیے تو نہیں ہے یہ عوام کیلئے اللہ تعالیٰ نے اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے وہ اپنے سماو پندوں کے لیے پیدا کیا اس کی دولت کے تم جو ہے مالک پر تو میٹھتے ہیں آپ کو معلوم ہے ایک انت جو ہے ان کا محل عرب و ڈالر کا بنتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کے اگر وہ سال میں ایک دفعہ ایک ہفتے آ جائے تو وہ یہ بڑا تشک ہوتا ہے اگر آپ پڑھا رہے گا ہوں اور وہاں پہ فوج کی فوج ملازمین کی برقرار ہے یہ نظامی اسلامی تلیم ہے اس اعتبار سے یہ ریڈکٹ اسلام مجھے یاد آرہا آج سے تیس سال پہلے یہی نیوز لیگ جب ایرانی نقلاب آیا تھا تو اس کے آج پر جو بڑا نکھا ہوا تھا یہاں یہ جو جارہانہ اسلام ہے اب یہ آگیا ہے بڑھ رہا ہے جارہیر ملٹنٹ عسکری اسلام اب یہ چنس دی جو ہے نظام جو ہے تلپٹ کر دیا بابشاہت کا خطاقہ اُلٹ دیا وہ اپنی جو ہے علماء کی حکومت کا اس کا دی اس وقت لوگوں کے اندر بڑی یہ ہو گئی تھی اُبنگے اور بڑی جو ہے وہ امیدیں اقبست ہویا کہ اب تو اسلام کا غلبہ ہو جائے گا میں نے تقریر کی تھی اندیس سو ارسی میں نیاغرہ فالس پر امریکہ کے اندر وہاں آئی ایم اے کا انیوال سیشن تھا اسلامی میڈیکل ایسوسییشن آف نورت امریکہ میں نے کہا دے نہیں ابھی بہت بڑے بڑے سختیاں مسلمانوں پر آنے والی ہیں ابھی بہت بڑے انتہانات سے گزرنا ہوگا یہ جو ملاحب آنے والے ہیں جن کا میں نے اپنی کے لئے کر دیا اس میں اولین جو حدف بنے گا عذاب الہی کا وہ امیہین ہوں گے عرب کیوں پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں انہیں اللہ نے فانس وقام دیا ان میں سے تھی عرب تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی حاشمی تھے کے نہیں تھے کرسی تھے کے نہیں اور ان کی زبان میں اللہ کا کلام وجود تھے پھر بھی اگر انہوں نے اسے اپنا امام نہیں بنایا تو ان سے بڑا بجرم کوئی ہے وہ نمبر ایک ہے ہٹلس پر اللہ تعالیٰ اور ان پر حاکم بدہن حاکم بدہن جو دیکھتا ہوں وہ دکھا رہا ہوں آپ وہ جو ہے اقبال جو کہتا ہے آپ جو کچھ دیکھتی ہے لفظے آٹھ شکتا نہیں لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہولو کارس ملتی اٹھائیڈ بائی ٹن عذاب جو ہے عربوں پر آلے والا ان کے گنچھرنے جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی آئیاشیہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو عمارت میں بند نہیں دوائی کے اندر ذرا دادا کرتا تھا وہ جو حدیث میں آیا تھا قیامت کے نشانیوں میں سے جب تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو ننگے پاں ہوتے ہیں درجوتے میں اثر نہیں تھے جو نباک میں اثر نہیں تھا بھوکے ہوتے تھے شرباہ تھے صرف مکریوں کے وہ اونچی اونچی عمارتے منانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرے گئے یہ تتاورون اور فلمنیان یہ حقیقت آج درد آ رہی ہے آج سے سو اصال میں نے بھی کوئی سوچ چکتا تھا عرب کے سب وہ تو جب فتح کیا ہے جو کنگ عبدالعزیز اگر سعود تھا تو وہ ایک خیمے جندے میں ایک خیمے ملے تھا کہاں محل تھے اور کہاں ہی پوئیو بیزنگے تھی وہ ہندوستانی علماء کے وہاں جا کر ملا ہے ایک خیمے کے تو منافع تھی ان کے اور تھا کیا بلکہ لطیفے کی بات ہے وہ بادشاہ یمن کنگ عبدالعزیز کیا کہتے ان سے وہ دیکھا تھا لاؤ لشکر سازو سمان اپنا فرنیچر یہ وہ قارین والین کہتا بادشاہ آپ جاتے ہوئے یہ سارا سمان مجھے دے جائیے گا یہ بات کہی جب نواب بھاوت پور کہے ان سے کہی یہ ہر ساں بھوٹے کھانے کو کیسا ہے کھانے کو قربانی کا گوشت سکھا کر کھا کر رہا تھا بہرحال جو بات پر کہہ رہا تھا پورے عالم میں اسلام میں بیچینی ہے اور قلب مسلمان میں ہے آج وہی استراف یہ بات جو ہے اس میں وہ ریڈیکل اسلام کا راستہ کو روپ نہیں چھتے گا یہ ریڈیکل اسلام یہ بہت آنا ہے اور یہ کھاپ رہے اسی ایڈیکل اسلام سے کھاپ رہے یہ طالبان کا جو انہوں نے تحسنس کیا لکھیں کیا تھا کہ اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہونا جائے آج کارا شاہر پیغمبر کہیں یہ پیغمبر کا نظام کہیں دنیا کے سامنے نہ آجا ہے پھر ہمارا نظام کارے جائے گا بہرحال یہ ہونا ہے اس میں جو ہے عربوں پر جو فانا ہے اس لیے آنا ہے خاص خوف پر کہ وہ پریبلیج ہے اس امت کے اندر تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے اور میں نے جو آپ کو بتایا تھا حدیث کے حوالے سے کہ جیسے کہ کاربن کاپی آئی ہے جو یہود پر عذاب آیا وہی مسلمانوں پر آیا تو یہود پر کچھنی صدی میں ہولوکاست آیا کے نہیں اس کی کاربن کاپی باقی ہے اور وہ عربوں پر آئے لیونکہ یہ سوہ ہیں بلو اسمائید نمبر دو ہم ہیں باقی عالم جو ہے جو بھی جو یوں سمجھئے کہ جو امیین نہیں ہیں بلکہ نون عرب مسلم ورلڈ ایک عرب تو تقریباً وہ ہے نا تیس کروڑ کے قریب عرب ہیں باقی یہ ہیں ہم دوسرے مجرد سب سے بڑے ہم ہیں ہم نے ایک ملک لیا اللہ سے دعائیں مان کر ہے اللہ اغرین اور ہندو کی غلامی سے رجاء جب تیرہ دین کے مول بالا کرے وعدہ خلافی جی آج یہ کیوں انتشار ہے کیوں خلفشار ہے کیوں اخلاق کا دیوالہ نکل گیا ہے کیوں ہمارا مالی دیوالہ نکلا ہوا ہے یہ چاہے آج ہی خطرہ ہر وقت خطرہ ہر ایک کو خطرہ ہے پتہ دل کیا ہونے والا کیا ہو جائے گا ہمیں جوڑنے والی شہد اسلام کی سوا کوئی ہے ہی نہیں وہ اسلام تو ہم نے بیہاں پر نافذ کیا ہی نہیں وہ اسلام ریڈی کر اسلام نہیں آیا مذہبہ اسلام تو ہے پھیل جو وہ اسلام نظام والا اسلام دین والا اسلام وہ نظام جس میں اسلام کی اصولِ حروریت و حوت و مساوات کی جلد دنیا کو نظر آئے یہ ہے اسلام وہ ہم نے نہیں کیا نمبر دو ہم مستحق ہیں اللہ تعالی ہمیں محلت دے دیں تو اس کا کرم ہے ورنہ مستحق ہم بھی ہو چکے ہیں اللہ نے ساٹھ سال سے زیادہ محلت دے دی چوبیس سال ہو گئے تھے تو اللہ نے پہلا کوڑا مارا تھا کہ شاید جاگ جائیں جو ہماری بدتری سکست ہوئی تھی افوال اور ڈھاکہ ہوا تھا تیرانویں ہزار ہمارے قیلی اس ہندو کی قیل میں گئے تھے جن پر ہم نے حکومت کی تھی کہیں آٹھ سو مرس کہیں ایک ہزار مرس کہیں چھتو مرس وہ سب ہو سکتا ہے کہ اور اس سے بڑا عزام اطبر یہاں بھی آجائے واللہ حالہ میں کہہ دیتا لیکن یہ کہ یہ ہے آنے والے دور کی ایک تصویر عربوں کے بارے میں حضور کی حدیث موجود اور وہ ہے عربوں کے لئے ہلاکت ہے اس شرط سے جو قریب آگیا یہ قریبی کی بات میں کیا ہے آپ سمجھیں ہزار مارہ سو سال 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 اللہ کی جو ہے وہ تقریب میں تو ایک دن جن جن بنتا ہے سبادن بنتا ہے اللہ اللہ خیر ہزار مرس قائل جو ہے البتہ یہ کہ اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے آخر میں اس پورے معاملے کا ملاحظ کا نتیجہ کیا رکھ لے گا حضرت مہدی کے ذریعے حضرت عیسیٰ کے ذریعے یہودی ایک ایک ختم ہو جائے یہ کیسے ہوگا how will they turn they will return میں نہیں کہہ سکتا میں نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کا فشتہ حضور کی دی ہوئی خبر ہے ایک ایک یہودی ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ مستحق تو ہیں انہوں نے حضرت مسیح کا انکار کیا حضور کا انکار کیا مستحق ہیں لہذا لیکن ان کی سزا ابھی اللہ تعالیٰ بیفر کرنے حضرت مسیح کو اٹھا لیا وہی مسیح آئیں گے انہی کے ہاتھوں ان کا لیڈر دجار قتل ہوگا موسیقا